السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سٹوری کورنر چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف حابیل اور قابیل علیم اور قلیم دونوں بھائی ساتھویں اور آٹھویں جماعت کے طالبین تھے دونوں پڑھائی میں اچھے تھے اور خوش اخلاق بھی لیکن جس بات سے ان کی امی اکثر پریشان رہتی وہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑی کی عادت تھی ان کی ابو نے بھی کئی بار پیار اور سختی دونوں طرح سے سمجھایا تھا لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی تھی جس پر دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑتے اور نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچتی آپ کو انہیں کسی اور طریقے سے سمجھانا ہوگا ایک دن امی نے ناشتے کے بعد ان کے ابو امتیاز صاحب سے کہا اگر خدا نہ خواستہ ابی سے انہیں نہ روکا گیا تو آگے جا کر مشکل کھڑی ہو سکتی ہے میں خود بھی چند روز سے سوچ رہا تھا کہ ان کی اس عادت کو اب ختم کیا جانا چاہیے امتیاز صاحب نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا آج رات کے کھانے کے بعد دونوں کو میرے کمرے میں بھیجنا یہ کہہ کر وہ دفتر جانی کی تیاری کرنے لگے اور امی بھی کر کے کاموں میں مصروف ہو گئی رات کے کھانے کے بعد امی نے دونوں بھائیوں کو امتیاز صاحب کے کمرے میں یہ کہہ کر بھیج دیا کہ انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے دونوں بچے اجازت لے کر ابو کے کمرے میں داخل ہوئے امتیاز صاحب اس وقت ایک کتاب کا مسودہ چیک کر رہے تھے وہ ایک مقامی اشہاتی ادارے میں کتابوں کے ایڈٹر تھے ان کے ذمہ مسودوں کی جانش پرتال اور زمان کی درستی کا شعبہ تھا کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو وہ گھر پر بھی مسودوں کا مطالعہ کرتے نظر آتے آو بیٹا انہوں نے باری باری دونوں بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آپ دونوں نے اپنا اپنا ہون وقت کر لیا جی ابو علیم نے جواب دیا جبکہ کلیم نے سر کو خاموشی سے حرکت دے کر کہا ہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا مزاج پگڑا ہوا ہے کیا بات ہے کلیم بیٹا امتیاز صاحب نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہیں ابو علیم بھائی نے آج پھر جھگڑا کیا ہے کلیم نے روحان سے لہجے میں جواب دیا امتیاز صاحب نے سخت نظروں سے علیم کو گھورا جیسے پوچھ رہے ہو کہ ایسا کیوں کیا ابو کلیم نے میری اجازت کے بغیر میری کاپی سے صفحہ پھاڑا تھا علیم نے درتے درتے وضاحت پیش کی کلیم بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا امتیاز صاحب نے کلیم سے پوچھا تو اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا وضاحت پیش کرے تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی کا راج رہا دونوں بچے سر جھکائے ملزم بنے بیٹھے تھے پھر امتیاز صاحب کی قدر نرم آواز سن کر وہ دونوں یوں چونکے جیسے کسی خواب سے پیدار ہو گئے ان کے ابو کہہ رہے تھے میں نے آج آپ دونوں کو اسی لیے اپنے پاس بلایا تھا کہ آپ کے روز روز کے لڑائی جھکڑے کا کوئی حل نکالا جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے دونوں بھائی خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے ان کے چہرے کے تاثرات سے امتیاز صاحب نے اندازہ لگایا کہ ان کی بات کا دونوں پر اثر ہو رہا ہے کیا آپ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ سن رکھا ہے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد امتیاز صاحب کی آواز سنائی دی دونوں بچوں نے باری باری اپنے سروں کو نفی میں جمبش دی اس پر امتیاز صاحب بولے وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ زمین پر خون خرابی کی بنیاد ان دونوں کے آپس میں جھگڑے سے پڑی تھی دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ملون تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت احویٰ علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا تھا ہمارے آپس کی لڑائی جھگڑے صرف اور صرف شیطان کے وسوسوں کا نتیجہ ہیں شیطان کا وسوسہ کلیم نے حیرت سے اببو کی بات دورائی اس کی یادت تھی کہ جیسے ہی کوئی بات سمجھ نہ آتی وہ فوراں اسے دورا دیتا جی شیطان کا وسوسہ انتیاز صاحب نے اپنا روخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا شیطان ہمارے نفس کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتا ہے اور بھائی بھائی کو لڑاتا ہے اگر کسی بھائی سے غلطی ہو جائے تو فوراں دوسرے بھائی کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ اسے غصہ آنے سے اور یوں دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنا سیکھیں اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی کاپی سے صفحہ پھار بھی لیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے ساتھ جھگڑا کیا جائے غلطی کا حساس زبان اور نرم الفاظ سے بھی دلائے جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اس مقصد کے لیے دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہی کیا جائے ابو کیا حابیل قابل نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی کسی بات پر جھگڑا کیا تھا اب کی بار علیم نے پوچھا نہیں ان کے جھگڑے کی وجہ کچھ اور تھی اور نتیجہ بھی بہت خوفناک نکلا تھا ابو نے جواب دیا اگر آپ دونوں وعدہ کریں کہ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے سے توبہ کر لیں گے تو میں حابیل اور قابل کا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تقریبا ایک ساتھ بولے ابو ہمائندہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہے نا ان کے ابو نے پوچھا جی ہمارے اسلامیت کے ٹیچر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کلیم نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں وہ دونوں جنت میں ہی رہتے تھے اللہ تعالی نے انہیں جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا لیکن ان دونوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا اللہ تعالی نے ان کی سزا کے طور پر آپ دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا امتیاز صاحب نے اسے شاباش دینے کے بعد مزید بتایا بلکل درست اللہ تعالی نے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا جب تک وہ اس درخت سے دور رہے اور اس کا پھل نہیں کھایا آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے جنت میں تو آرام ہی آرام تھا اسائشیں ہی اسائشیں تھیں لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جنت لباس ان کے جسموں سے اتر گیا دونوں سخت شرمندہ ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھاپنے لگے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور گرگراتے ہوئے آجزی انکساری سے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے امید کرتی ہوں یہ مانا فروض و سبق آمو سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے اس واقعی کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں شکریہ